اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویج سپرنگ رولز بنانے کی ریسپی اس کی جو یہ شیٹ ہے یہ ہم گھر پر ہی تیار کریں گے اسی طرح کی شیٹ ہوتیل اور ریسٹرانٹس وغیرہ میں بنائی جاتی ہیں کیونکہ یہ کافی بجٹ فرینڈلی ہوتی ہیں ہم جب باہر سے مارکٹ سے شیٹس خریدتے ہیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں لیکن یقین مانے یہی شیٹ آپ گھر پر بنا لیں گے تو یہ بہت سستی پڑتی ہیں اور ریزرلز بھی آؤٹس ٹینڈنگ ہوتا ہے ایک دم کرسپ بھی آپ کی شیٹس بن کر تیار ہوتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں لیکویڈ ڈو سے سپرنگ رول شیٹس بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ میدہ لینا ہے یعنی کی تقڑی بن ایک سو پچاس گرام اور ایک ہی کپ ہم لیں گے کون فلاور جو کی اسی سے نبی گرام ہے کون فلاور ہلکا ہوتا ہے اس لیے اس کا ویٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے ون بائی فور ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ایک انڈے کی اس میں سفیدھی ڈالیں گے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں انڈا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے جگہ پر دودھ کا استعمال کرے گا جیسے کی میں اس کا بیٹر تیار کرنے میں پانی کا استعمال کر رہی ہوں اور اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو دودھ سے اس کا بیٹر تیار کر لیجے گا تو ابھی اس میں سٹارٹنگ میں تھوڑا پانی ڈالیں گے جس طرح سے آپ بیسن پھٹتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کو پھٹنا ہے ڈیرے سے دو منٹ کے لیے اس لیے ابھی کم پانی ڈال کر اس کو پھٹیں گے جب یہ اچھی طرح سے پھٹ جائے گا تب ہم اس کی کانسیسٹینسی کو ایڈجسٹ کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو پھٹ لیا ہے اور یہ دیکھے اس طرح کا ایک دم اسمودھ بیٹر بن گیا ہے ہمارا اس میں کسی طرح کی کوئی گانٹ نہیں ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے یہ پھٹ بھی چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو پھٹلا کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا ایک پھٹلا بیٹر چاہیے گھڑا بیٹر نہیں چاہیے یہ دیکھے اس طرح کی کافی بہتے ہوئی کانسیسٹینسی کا ہمیں بیٹر چاہیے تو تکڑی بن ڈیر سے پونے دو کپ اس میں پانی چلا جائے گا اور یہ دیکھے اس طرح کیا ایک دم پھٹلا صاحب نے بیٹر تیار کر لیا ہے اس کا بیٹر ایک دم رننگ کانسیسٹینسی کا ہونا چاہیے لیکن اتنا پھٹلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل ہی پانی بن جائے تو تھوڑا سا احتیاط رکھے گا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ چمچ کو اُلٹ کر دیکھے گا یہ دیکھے اس طرح سے ایک سفید لیئر دکھنی چاہیے بیٹر کی جب آپ اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کلین کریں تو بعد میں چمچ دکھنا چاہیے پہلے ایک پتلی سی لیئر دکھنی چاہیے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بیٹر پرفیکٹلی ریڈی ہے اب ہم یہاں پر ایک بول لے لیں گے اور اس بیٹر کو چھان لیں گے کیونکہ جو بھی اس میں اگر کوئی لمپ وغیرہ رہ گیا ہے اس سے وہ بلکل ریموو ہو جائے گا اور ایک دم اسمودھ ہماری شیٹس بن کر تیار ہوں گے اس طرح سے ایک پرفیکٹ بیٹر تیار ہے ہمارا ایک پرفیکٹ سپرنگ رولد شیٹس بنانے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں اب اگلے پروسیجر کی طرف چلیے اب شیٹس کو پکا لیتے ہیں ایک پین لے لیں گے ہلکا سا آئل لگا کر اس کو گریز کر لیں گے یہ جو ایکسز آئل ہے اس کو ریموو کر دیں گے اس طرح سے اب ہم گیس کی فلم کو آن کر دیں گے اور لو فلم پر پین کو گرم کر لیں گے پین آپ کا تیز گرم نہیں ہونا چاہیے صرف ہلکی سی گرمہات اس میں محسوس ہونی چاہیے اگر یہ تیز گرم ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ بیٹر ڈالیں گے وہ بیٹر پک جائے گا اور وہ پھیل نہیں پائے گا جس سے کہ جو شیٹ سیار ہوں گی وہ کافی موٹی تیار ہوں گی اس لیے پین کو ایک دم ہلکا گرم رکھیں گے اور جب پین ہلکا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں بیٹر پور کریں گے پور کرنے کے ساتھ ہی جیسے ہی جو آپ کو ایکسٹر بیٹر دیکھے گا پین میں اس کو واپس بول میں پلٹ دی جگا اب یہ آپ کی پتلی سے شیٹ ہے پکنے کے لیے تیار اب آپ کو گیس کی فلم کو میڈیم کر دینا ہے اور اس کو پکا لینا ہے جیسے یہ پکے گی آپ کو معلوم پر جائے گا یہ ٹرانسلیوسنٹ سی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی ہلکا سا شرنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور ٹرانسلیوسنٹ ہوتی جائے گی اور اوپر سے بھی یہ پک جائے گی جب آپ کو لگے یہ اوپر سے بھی پک گئی ہے تب آپ کو اس کو پین میں سے نکال لائیں اس شیٹ کی خاصیت اور ہے جیسے جیسے یہ پکتی جاتی ہے پین کو خود با خود چھوڑتی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی حد تک پین کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کا ایک سیرہ پکڑ لیں گے اس طرح سے اور اس کو جنٹلی ریموو کر لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لیں گے اب ایک ہلکا سا آئل سے گریز کری ہوئی یا پھر کون فلاور سے ڈس کری ہوئی پلیٹ کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کی اوپری ستے پر بھی ہم کو لگا دینا ہے تھوڑا سا آئل جس سے کہ ہم جب اس کے اوپر دوسری شیٹ رکھیں گے تو وہ اس پر چپکے گی نہیں یہ دیکھیں میں نے اس پر آئل لگا دیا ہے اور دوسری شیٹ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اس طرح سے اس طرح سے ون بائی ون کر کے آپ ایک کے اوپر ایک شیٹ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے اوپر پھر سے آئل لگائیں اور پھر سے شیٹ رکھ لیں آئل لگا لیجے گا یا پھر کون فلاور کو ڈسٹ کر لیجے گا ورنہ پھر شیٹ جو ہیں وہ آپس میں چپک جائیں گی اگر آپ نے آئل نہیں لگایا یا پھر آپ نے کون فلاور کو ڈسٹ نہیں کیا اس بات کا دھیان رکھئے گا اب میں یہاں پر اسی طرح سے دوسری شیٹ بھی بنا رہی ہوں آپ کو بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ بیٹر پور کر رہے ہوں تو آپ کا جو پین ہے وہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر جو شیٹ ہے وہ موٹی ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے یہ آپ بیٹر پور کر دیں گیس کی فیرم کو میڈیم کر دیجے گا جسے کہ جلدی سے آپ کی شیٹ پک جائے گی اور اس طرح سے دس سے بار آپ کی شیٹ بن جائیں گی میں نے سبھی شیٹ کے اوپر آئل لگا دیا جسے کہ یہ آپ اس میں چپکیں گی نہیں اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو اس کو سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں لیکن فریزر میں مت رکھئے گا آپ کو اس کو فریج میں رکھنا ہے تین سے چار دن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے اور یہ دیکھئے یہ جو شیٹ سے آپ اس میں چپکیں گی نہیں اس طرح سے بہت آسانی سے الگ ہو جائیں گی اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنی پتلی ہماری شیٹ بنی ہیں ہمارا جو ہاتھ ہے دوسری سائٹ سے ایک دم ساف دکھائی دے رہا ہے تو ایک دم پرفیکٹ یہ شیٹ بنتی ہیں جب آپ میرے بتائے ہوئے ٹپس این ٹریکس کو فالو کر لیں گے تو چلیے اب ان شیٹ میں بھڑنے کے لیے ایک زبدس سی فیلنگ بنا لیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت شاندار ہمارے ویڈس سپرنگ روز بن کر تیار ہوتے ہیں ایک کپ میں نے پتہ گو بھی لیے اور 1x4 کپ شملا مرچ 1x4 کپ بینز آدھا کپ گاجر آدھا کپ پیاز ایک ٹیبل سپون اترک اور ایک ٹیبل سپون لہسون دونوں باری کٹے ہوئے آپ چاہے تو یہاں پر چکن بھی یوز کر سکتے ہیں سمپلی شردد چکن لیجے گا اور یوز کر لیجے گا ایک کپ کے قریب باقی سارے انگریڈنٹ آپ کو سیم رکھنے ہیں بس جو چکن ایٹ کریں گے وہ آپ کا ایک سٹر انگریڈنٹ ہوگا چلیے ان سبزیوں کو ہلکا سا سوٹے کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون کی قریب تیل گرم کر لیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہم نے لہسون لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون ادھرک ڈال دیں گے چاپ کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کا ٹیوی ہاری مرچ اور جو ہم نے پیاز لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے جسے کی جو فلیور ہے ادھرک لیسون اور پیاز وغیرہ کھا وہ تیل میں ریلیس ہوگا بس ہلکا سا فرائی کریں گے ایک سے ڈیر مرٹ کے لیے اور اب اس میں باقی ہی سبزیاں ڈال دیں گے تو شملا میش ڈال دیں گے اور فرنچ بینس میں ڈال دیں گے جو بھی سبزیاں آپ کو آسانی سے مل رہی ہیں ان کا استعمال کر دیجے گا جو نہیں مل رہی ہیں ان کو اسکپ کر دیجے گا بس یہ دھیان رکھنا ہے جو سبزیاں یوز کیجے گا ان کو باریک چاپ کر دیجے گا جیسے کی میں نے گاجل لیا اس کو میں نے جولین کٹ کیا ہوا ہے اور سبزیاں کو باریک کٹا ہوا ہے تو یہ میں نے پتہ کو بھی بھی اب اس میں ڈال دیجے اور ہلکا سا اس کو ملائیں گے ڈیر سے دو منٹ کے لیے میں نے بس سبزیاں کو فرائی کیا اب اس میں ہلکے پھلکے سے مسالے ڈال دیں گے تو جو اسپرنگ رولز ہوتے ہیں بہت مائل مسالوں سے بنا ہوتا ہے تو اندر بہت سٹرونگ مسالے نہیں جاتا ہے اس میں تو آدھا ٹی سپون میں کالی میریز کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ نمک ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے سویا سوس اور ایک ٹی سپون ڈال دیں گے سرکہ اور بس اس کے علاوہ اور کوشنی ڈالیں گے اب ان سبزوں کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلم پر پکا لیں گے ان کا کرنچ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو بس ہلکا سا سوٹے کر لیجے گا اس کو ٹوٹل جو کوکنگ ٹائمنگ ہوگی ان سبزوں کی تین سے چار منٹ ہوگی اس سے زیادہ ان کو نہیں پکانا ہے اب اس میں بس ایک ٹی سپون کے قریب میدہ ڈال دیں گے میدہ ڈالنے سے جو سبزیاں ہیں یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں کھلے کھلے رہیں گے اور یہ ہماری فلنگ تیار ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے سپرنگ روز کی شیٹ تیار کر ہی ہیں اس میں ہم اس کو فل کر لیں گے تو گیس کی فلم کو بند کر کے میں اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گے پھر میں باقی کے ریزلٹس آپ کو دکھاتی ہوں سپرنگ روز شیٹ کو چپکانے کے لیے ہمیں ایک لائی تیار کر لینا ہے ایک ٹیبل سپون میدہ لینا ہے اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اس میں پانے ڈال کر اس کا ایک گھاڑا سا گھول بنا لینا ہے تو یہ ہماری لائی تیار ہو گئی ہے شیٹ کو چپکانے کے لیے ہماری ساری تیاری ہو گئی ہے اب ہم ایک اکر کے شیٹ نکالیں گے اور اس کو ایک پلیٹ کے اوپر رکھیں گے جہاں پر ہمیں اپنی شیٹ کو تیار کرنا ہے اس طرح سے پلیٹ کے اوپر بھی ہلکا سا اوائل لگا لیجے گا اور اب اس کے سینٹر میں نہیں تھوڑا سا سائیڈ میں ہمیں فیلنگ رکھنی ہے اس طرح سے تھوڑا سا کنارے پر رکھیں گے تو دیر سے دو ٹیبل سپون کے قریب جو فیلنگ ہے وہ سفیشنٹ ہے اس میں بھرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں بھریں گے اور اب اس کو اس طرح سے رول کریں گے اندر کی طرف دباتے ہوئے اس کو رول کریں گے اور اب یہاں پر ہم نے جو لائی تیار کری ہے وہ ہمیں لگا دینی ہے اس طرح سے اور اب ہمیں اس کو سائیڈ سے اس طرح سے فول کر دینا ہے اندر کی طرف جس سے جو ہمارا اندر کا مٹیریل ہے وہ باہر نہیں نکلے گا اچھے سے یہ سیکیور ہو جائے گا اور اس کو اس طرح سے فول کر دینا ہے اور اس طرح سے ہماری سپرنگ رولز بن کر ریڈی ہو جائیں گے ون بائی ون کر کے ہم اسی طرح سے ان کو ریڈی کر لیں گے اور بس اسی طرح سیم میتھرڈ فالو کر کے ہمیں باقی کے سپرنگ رولز تیار کر لینا ہے اس طرح آپ دیکھیں گے بہت آسانی سے بہت ہی کنوینین طریقے سے آپ یہ سپرنگ رولز شیٹس خود سے گھر پر بنا سکتے ہیں باہر سے لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور جب میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی تب آپ دیکھیں گے کتنے کرسپی آپ کے رولز بن کر تیار ہوں گے اور جتنا ہمارا مکشر ہے اور جتنا ہمارا مٹیریل تھا اس میں دس سے گیارہ آپ کے رولز بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہمیں میڈیم فلم پر تیل کو گرم کرنا ہے اور ان روز کو فرائے کر لینا ہے ایک سے دیر میٹ کی بات ہی ہمیں اس سائٹ کو ٹرن کرنا ہے فوران اس کو ٹچ نہیں کریں گا تیل میں ڈالنے کے بعد جب یہ تھوڑا سیٹل ہو جائے اس کا شیپ فرم ہو جائے تب آپ اس کو پلٹیے گا اور جس سائٹ سے آپ کا جوڑ آ رہا ہے پہلے اسی سائٹ سے اس کو ٹا لیے گا جسے کی وہ جوڑ ہوگا وہ فکس ہو جائے گا جیسے کی آپ دیکھ رہے میں پلٹ رہی ہوں تو جوڑ والا سائٹ اب اوپر آ رہا ہے تو جب وہ فکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے تھوڑی سی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو ایک دم پرفیکٹ آپ کے رولز بن کر تیار ہوں گے اور اب ان کو فرائے کر لیتے ہیں جب تک ایک اچھا سا کلرر ان میں نہیں آ جاتا ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سپرنگ رولز اچھا سا فرائے ہو گئے ایک دم کرسپی اور کرا رہے ہو گئے تو اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور آپ سونیے کتنے کرسپی رولز بن ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ان کی کرنچینیس بھی سناوں گی یہ دیکھیں ایک دم کرسپی کرا رہے ہیں بہترین رولز بن کر تیار ہوتے ہیں جب آپ میرے میجرمنٹس اور میرا میتھرڈ فالو کریں گے ایک بار ٹرائے کریں آپ مجھے پورا یقین ہے بہت پسند آنے والے آپ کو یہ رولز ویڈیو تھوڑی سی لندی ہو گئی ہے لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتانا بھی ضروری تھا تاکہ ایک ہی بار میں آپ کے جو رولز ہیں وہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوں امید کرتی ہو ریسے پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پلیز میرا فیس بک پیج بھی فالو کر لیجے گا لینک دسکرپشن بکس میں اللہ حافظ